بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو جی چودہ کا مکمل سائٹ وزٹ کروائیں گے سب سے پہلے تو اس کی لوکیشن کی بات کرتی ہیں کہ جی چودہ سری نگر ہائیوے کے بالکل ساتھ ہے اور سری نگر ہائیوے سے اس کو اپنا ایکزٹ ہے ابھی ہم یہ جی چودہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ سامنے اس کا سری نگر ہائیوے سے ایکزٹ ہے اور یہ سامنے آپ یہ سارا دیکھ رہے ہیں ایریا یہ اس کا سارے کا سارا کمرشل ہے جو سری نگر ہائیوے کے بالکل ساتھ ساتھ ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کمرشل ہے یہاں پہ آفیسز ہوں گے اور اس طرح اپارٹمنٹ اور کمرشل مارکیٹ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہوں گے اور یہ سارے کی سارے سری نگر آئے بھی ہے کہ بالکل ساتھ ہوگا تو جب اس سے آگے جاتے ہیں تو یہ اس کا دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی چودہ فور ہے اور یہ تقریباً سارے کا سارا پوزیشن ہے اس میں تقریباً ایٹی نائیٹی پرسنٹ کے قریب گھر بن چکی ہیں اور اس میں کمرشن مارکیٹیں اس کے علاوہ اچھے گراؤنڈ اور بہت ہی اچھے پارک ہیں اور اس طرح اس میں کیپیٹال سینٹرل مارڈل سکول اینڈ کالج وہ جو ہے نیس کی جی چودہ فور کے اندر اس کی برانچ ہے تو الحمدللہ یہاں پہ بہت ہی یہ اچھا ایریا ہے لوکیشن کے ادبار سے اگر بات کریں تو سری نگر ہائیوے کے بالکل ساتھ اور کے سامنے نسٹ یونیورسٹی ہے ائرپورٹ کی طرف اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو سات سے آٹھ میٹ کی ڈرائی پر آپ ائرپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ صدر کی طرف جانا چاہتی ہیں تو وہ بھی پانچ سے سات میٹ کی ڈرائی پر آپ صدر کی طرف جا سکتی ہیں اگر آپ بلیو ایریا کی طرف جانا چاہتی ہیں تو دس سے پانچ میٹ کی ڈرائی پر آپ بلیو ایریا جا سکتے ہیں لوکیشن کے ادبار سے جی چودہ بہت اچھا ہے اس میں ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ ابھی ڈویل پور ہے اس میں بڑی ریزنیبل پرائس ہیں لوکیشن کے ادبار سے سارے جتنے سی ڈی اے سیکشن ہیں ان سے اچھا ہے لیکن ابھی یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے جوں ہی یہ سارے کا سارا ڈیویلپ ہو جائے گا تو اس کی قیمت بہت زیادہ بار جائے گی فیلحال لانگ ٹرم یا شار ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کا یہاں پہ بہت ہی اچھا موقع ہے تو اس میں جتنے پلوٹس کی کٹنگ ہیں وہ بڑی ریزنی بلہ ہے یعنی کہ اس میں سات مردلہ دس مردلہ ایک کنال کے جو ہیں وہ پوزیشن پلوٹ ہیں اور اس کی فیسنگ بہت اچھی ہے یہ سامنے میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مارگلہ کی پاڑی ہیں اس کی مارگلہ فیسنگ ہے اور دوسری سائٹ پہ پنڈی فیسنگ ہے یہ سامنے چھویسن مچنگی کی طرف ہے ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس کا جو جی چودان ون ہے وہ ابھی نان پوزیشن ہے سارے کے سارا وہ ابھی نان پوزیشن ہے یعنی کہ اس میں ابھی دولمنٹ کا کام نہیں شروع ہوا تو وہاں پہ ابھی ٹریڈنگ چاہ رہی ہے اس میں بھی اگر اپنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے کیوں کہ اس کو بھی جلد ہی یعنی کہ ایک سار کے بعد یا دوس سار کے بعد اس کو بھی پوزیشن ملے گا لیکن اس کے اندر انویسٹمنٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی لانگ ٹرم انویسٹ ہے تو اگر آپ یہاں پہ سات مردے کا پرار خریدنا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً دھائی کروڑ سے لے کر سارے تین کروڑ تک جو لوکیشن وائز اچھا پرارٹ ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے تو ریزنیبل ابھی پرائس میں ہیں لوکیشن کے اعتبار سے اچھا ہے اور فیسیلیٹیز کے اعتبار سے جی چودہ بہت ہی اچھا ہے اس کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی زبردست آپشن ہے یہ اب ہم جی چودہ ٹو کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ بھی ابھی تقریباً ٹین ٹوانٹی پرسینٹ کے قریب جو ہے نا اس میں گھر بن چکے ہیں اور اس کا بھی کف سر ایریا جو ہے نا پوزیشن بھی ہے اور کچھ نار پوزیشن بھی ہے جو نار پوزیشن ہے اس میں بھی کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا ابھی فیلحال بہت ہی اچھا موقع ہے کیونکہ یہاں پہ بڑی ریزنیبل پرائس میں پلوڈ موجود ہیں اور یہ سامنے جو میں آپ کو سامنے ویڈیو کے اندر دکھا رہا ہوں یہاں پہ اس کا مین کمرشل ہے یہ سارے کسارا جے ہے یہ جی چودہ فور کے اندر اس کا مینی کمرشل ہے جس میں سارے ماریاتی ادارے بینکی یا لائی بینکی آپ کو بلنگ نظر آپ کو آ رہی ہے یہ جی چودہ فور کے اندر اس کا مینی کمرشل ہے اچھا یہ جی اس کا اندر ہے اس سے آگے جو ہے وہ ایف چودہ ہے اور یہ جی چودہ تھری ہے اس کے اپوزٹ جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ایف چودہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ میں آپ کو جو آپ ایریا دکھا رہا ہوں یہ جی چودہ تھری کا ہے اور یہ بھی کف سارا ڈویل پہنچ چکے ہیں اس میں تقریبا تلٹی فورٹی پرسنٹ گھر بان چکے ہیں لیکن اس میں ابھی پرائس بڑی ریزنے بڑی ہے اگر آپ یہاں پہ تیس ساٹھ کا یا پینتی ستر کا یا پچاس سنوے کا پرار کریتے ہیں تو آپ کو بہت ہی ریزنے بڑی پرائس پر مل سکتا ہے مل سکتا ہے